بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے مصرح کی اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں فس سی پارٹ ون میتیمیٹکس چپٹر نمبر ون ریل نمبر اور کمپلیکس نمبر کے بارے میں تو ہماری ریل نمبر کے بارے میں ڈسکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم کمپلیکس نمبر کے بارے میں ڈسکس کریں کر رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم ایک ٹیورم پڑھیں گے جس کا نام ہے ڈی مورس ٹیورم اور ساتھ ساتھ اس سے لیڈر ہمارے ایکسسائز کے دو کوئیسنز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو یہ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ڈی مورس ٹیورم کیا ہے ڈی مورس ٹیورم کی اسٹیجمنٹ آپ کے پاس کچھ یوں ہوتی ہے کہ کاز ٹیٹا پلس آف آیوٹا سائن ٹیٹا ریس ٹو پاور این وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ پاور انٹیجر ہو تو آپ یوں کہ سکتے ہیں یہ جو پاور ہے اس ٹیٹا کے ساتھ ملٹی پلائے کر سکتے ہیں یعنی سیپریٹلی اوپر کرنے کی وجہ آپ ان کو اس ٹیٹا کے ساتھ ملٹی پلائے کر دے آنسر آ جائے گا یعنی فار ایزمپل اگر آپ کے پاس ہے کاز ٹیٹا پلس آف آیوٹا سائن ٹیٹا ریس ٹو پاور ٹو سو اٹ کین بی ریٹان ہے اس کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو آپ لے سکتے ہیں کاز آف ٹو ٹیٹا پلس آیوٹا سائن آف ٹو ٹیٹا ڈی مورس کے مطابق کیا یہ بات درست ہے آپ چاہے کر لیں اس کا سکیر اوپرن کے لئے یہ کیا آئے گا کاز اکیر ٹیٹا پلس آف آیوٹا سکیر سائن سکیر ٹیٹا پلس آف ٹو آیوٹا ساتھ ساتھ کیا آ جائے گا سائن ٹیٹا اب یہ ہمارے پاس فردہ آئے گا سکیر ٹیٹا آئیوٹا سکیر منفی ہوتا ہے منفی ون کے تو سائن سکیر ٹیٹا ٹو آئیوٹا کاز ٹیٹا ساتھ کیا آئے گا آپ کے پاس سائن ٹیٹا اب اس سائٹ کو اگر آپ سالو کریں یہ تو ہم نے کاملی جو عام طور پر ہم سکیر اوپن کرتے ہیں اور سالو کرتے ہیں میں نے اس ٹیکنیک سے حل کیا اب ذرا رائیڈ سائٹ کو تو آپ سالو کریں تو کیا آئے گیا کاز ٹیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے کاز سکیر ٹیٹا مانیں ساف سائن سکیر ٹھیٹا فلاس آف آئیوٹا سائن ٹو ٹیٹا کس کی کوئی رہتا ہے ٹو سائن ٹیٹا ان ٹو کاز ٹیٹا ٹو آئیوٹا اسیں سو کاز ٹیٹا منفی سائن سکیر آپ کی پاس آہ فردہ آپ لے سکنا ہے کہ ساتھ ٹیٹا فلاس آف ٹو آئیوٹا سائن ٹیٹا کاز ٹیٹا تو시고 اگر آپ کی پاس پاور انٹیجر ہے تو آپ تیٹے کے ساتھ بھی پاور لکھ لیں تو آنسا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا سو اٹس کریکٹ اس کا مطلب یہ کہ یہ ٹو کے لیے اگر ہولڈ کر رہا ہے تو اسی میرے لیتری فور کسی اور نمبر کے لیے اگر آپ پاور کو تیٹے کے ساتھ بھی ملٹی پلائے کر لیں تو آنسا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اسی تھیورم کو فالو کرتے ہوئے ہمارے پاس کچھ کو سالو کریں گے ہمارے پاس یوں ہے وہ کہتا ہے ہمیں ریل اور ایمیجنری پاور فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اوکے تو فرس کوئیسن ہمارے پاس کیا ایکس پلس آف آئیوٹا وائے ریز ٹو پاور این یا دیکھنے یہ جو ہمارے پاس ڈی مور سیورہ میں یہ جسٹ اپنائی ہوتا ہے پولر فارم کی پولر فارم کے لیے کارٹیزین کے لیے اپنائی نہیں کرتے یعنی آپ یوں نہیں کر سکتے ہیں کہ ایکس پلس آف آئیوٹا وائے ریز ٹو پاور ٹو ہو تو آپ اس کو یوں لکھ لیں فارج پر ٹو ایس پلس ٹو آئیوٹا وائے ایسی بات نہیں ہے یہ بات دوست نہیں ہوگی یہ پولر فارم کے لیے ہولڈ کرتا ہے سو اب اس میں ریل اور ایمیجنری پاور فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں کس فارم میں اس کو کنوٹ کرنا پڑے گا پولر فارم میں پولر فارم میں ہمیں اس بات کا علم ہے ہوئی know that in پولر فارم پولر فارم کے لحاظ سے ایکس کس کی کھولتا ہے آر کاز ٹیٹا اور وائے کس کی کھولتا ہے آر سائن ٹیٹا سو آپ نے کیا کرنا ہے ایکس کی جگہ پہ آر کاز ٹیٹا پڑ کر دیں آئیوٹا وائے کی جگہ پہ آر سائن ٹیٹا پڑ کر دیں اس کی پاور ایم ٹیکنگ آر کاما جہاں سے آر کاما لے لیں کاز ٹیٹا پڑ کر دیں آئیوٹا سائن ٹیٹا اس کی پاور کیا بن جائے گی n آر کاما لے چونکہ ہمیں کاز ٹیٹا پڑ کر دیں آئیوٹا سائن ٹیٹا پڑ کر دیں اپلائی کرنا ہے تو جہاں سے آر کی پاور n آپ فردر بہا لے لیں تو باقی کیا بچے گا کاز آف ٹیٹا آئیوٹا سائن آف ٹیٹا ریس ٹو پاور n which is equal to آر کی پاور n کاز آف n ٹیٹا تو یہ n آپ آپ ٹیٹا کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیموور سیرم کے مطابق پلاس آف آئیوٹا آر کی پاور n سائن آف n ٹیٹا تو میں نے دو پراسس ایک ساتھ کے n یہاں پہ اپلائی کر تو یہ n ٹیٹا یہ n ٹیٹا باقی ساتھ آر کی پاور n دونوں کے باہر تھا وہ میں نے ملٹیپلائی کر لیا تو یہ میری پاس کیا ہے آر کی پاور n کاز آف n ٹیٹا یہ ہمارے پاس ہے ریل پارٹ تو یہ ہمارا ریل پارٹ بن گیا اور آر کی پاور n سائن آف n ٹیٹا یہ میرے پاس ایمیجنری پارٹ آئے یہ ہمارا ایمیجنری پارٹ بن جائے گا تو یوں ہمارے پاس پاس ریل اور ایمیجنری پارٹ یا وہ سیپریٹ ہم نے کہا لیے پاور n کے لحاظ سے پولر فارم میں سوری کارٹیزین فارم میں جو ہم نے قویسن ڈسکس کے تھے اس میں ہم کانجوگر سے ملٹیپلائی ڈیوارڈ کر لیتے تھے بٹ اگر ہائیر پاور ہو تو اس کی پولر فارم فائٹ اس کی ریل اور ایمیجنری پارٹ کو علیہ در کرنا مشکل ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو پولر فارم میں اپلائی کر کے سالف کیا جس طرح ہمارے پاس ہم نے سالف کیا اسی ٹیکنیک سے ہم سیکنڈ کو بھی سالف کر سکتے ہیں ہم نے ریل اور ایمیجنری پارٹ کو سیپریٹ کرنا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا اس کو پولر فارم میں لے کرنا پولر فارم میں ہمیں پتہ ہے کہ ایکس کی کوئل ہوتا ہے آر کا سیٹا وائی کس کی کوئل ہوتا ہے آر سائن ٹیٹا کی کوئل اس کیس میں ہمارے پاس ایکس کی بزائی ایکس ون ہ Service ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ ایکس کی جگہ پہ ایکس 1 لکھیں گے تو اسدار آر کی جگہ پہ آر مال لکھیں گے اور چیٹا کی جگہ پہ ہوتیٹا وان لکھ دیں گےrichten کہ کیسی میلرلی آہ y بزائیات averaging آپ دیکھیں گے sweat r1 theta 1 So x1 number r1 theta 1 1 equal to r1 sin theta 1 significantly similarly similarly آپ کے پاس جو x2 ہے وہ کیا ہوگا x MARY equal to r2 gamble y2 is equal to r2 sin theta 2 اب آپ یہ جو values ہے یہاں پہ put کر دیں اس question میں تو x 1 کی جگہ پہ کیا آئے گا this simple ہے x1 plus of iota y1 x2 iota y2 raised to power n is equal to r1 cos theta 1 plus of iota r1 sin theta 1 divided by r2 cos theta 2 plus of r2 sin theta sin theta 2 raised to power n आप यह जो मेरे पास power n है यह दो नू के इसके भी पावर है इसकी भी पावर है तो उपर में से आप r1 काम ले ले एक्वल टू आर वन कि इन्टू क्या एगा cos theta 1 iota sin theta 1 उसकी पावर n तो यह r1 की पावर भी n आजाएगा नीचे r2 तो में दो प्रासिस कर रहा हूँ r2 में कामन ले रहा हूँ यह कामन आगे बागी बच्छ गया cos theta 2 iota sin theta 2 अब उसकी पावर थी n तो अगर पावर n है तो यह r की भी पावर होगी और यह जो second term है इसकी भी पावर होगी which is further equal to r1 की पावर n r2 की पावर n into क्याएगा cos theta 1 iota sin theta 1 उसकी पावर तो आगई n dot multiplied by आगे क्याएगा cos theta 2 plus iota sin theta 2 cos theta 2 plus iota sin theta 2 उसकी पावर क्या बन जाएगी minus का n वहर करें यह जीचे आपकी पावर है n जब आप इसको numerator में लेकर जाएगे उपर लेकर जाएगे तो इसकी पावर के अलावद change हो जाएगी which is further equal to r की power n r2 की power n into अब demover serum अगर आप अपले के तो क्या हैगा demover serum के मताबक cause of n theta 1 plus of iota sin of n theta 1 तो यह जो मेरे n था यह theta 1 के साथ multiply कर दिया second case में क्या हैगा cause of n theta 2 plus of iota sin of n theta 2 which is further equal to r1 की power n r2 की power n into r1 की power n over r2 की power n cause n theta 1 one iota sin n theta 1 तो यह मैं repeat करूं cause n theta 1 iota sin n theta 1 multiplied by यहाँ से क्याएगा cause n theta 2 sin n theta 2 cause of n theta 2 मंत्री iota sin of n theta 2 अब हमें इनको simple multiply करना है और कुछ नहीं करना है तो multiply करें r1 and r2 है पहले cause n theta 1 को multiply करें तो क्या हैगा cause n theta 1 cause of n theta 2 यह multiply करें अब इसी cause को sign के साथ मन्त्री का आयोटा cause of n theta 1 dot of sin n theta 2 अब इस रिकम को multiply करें दोनों के साथ आयोटा of sin of n theta n theta 1 cause of n theta 2 इसी रिकम को second के साथ multiply करें मन्त्री iota secure sin of n theta 1 sin of n theta 2 तो यह हमरे पास multiplication के बाद answer आजाएगा फर्दर क्या आएगा which is further equal to r1 and r2 n तो यह किसके equal होता है n 2 अब आप इसमें से जो real part है उनको अलग कर लें जो imaginary part है वो अलग कर लें into क्याएगा cause of n theta 1 cause of n theta 2 और हमारे पास यह iota secure है मन्त्री बन के तो मन्त्री और यह मन्त्री बन जाएगा प्लस का sign of n theta 1 sign of n theta 2 तो यह मेरे पास बन गया real part प्लस आप बाकि यह दो टर्म्स बच गए इनमें से आयोटा कामल ले लें तो प्लस मैं लिखा पहले यह रिकम लें sign of n theta 1 यह वाले टर्म पहले लिख रहा हूं काज आफ n theta 2 माइनिस यह वाले लिखें माइनिस काज आफ n theta 1 sign of n theta 2 तो यह हमारे पास real अलेहदा और imaginary part इसका अलेहदा हो गया further equal to r1 and r2 है अब आप इसमें यह जो टर्म है इसको आप क्या ले सकते हैं हमने 10th chapter में formula पढ़े थे formula हमारे पास था cause into alpha minus beta किसके equal होता है cause alpha cause beta plus का sine alpha sine beta so sine alpha minus beta equal होता है sine alpha cause beta minus का cause alpha sine beta तो यह दो फर्मूलाद हम यहां पर यूज कर रहे हैं cause alpha cause beta plus sine alpha sine beta sine alpha cause beta minus cause alpha sine beta फर्क क्या है फर्क यह है कि alpha की जगा पे n theta 1 है beta की जगा पे n theta 2 है बस और कोई फर्क नहीं है so alpha मन्फी beta की जगा पे क्याएगा n theta 1 मन्फी n theta 2 कौन सर्क क्या आएगा cause alpha की जगाह पे n theta 1 minus of beta की जगाह पे n theta 2 तो यह basically हमरे पास cause n theta 1 cause n theta 2 plus of sine n theta 1 sine n theta 2 यह हमरे पास cause का फर्मूला बन गया plus of iota n 2 यह हमरे पास sine का फर्मूला फर्मूला की जगाह पे n theta 1 मन्फी beta की जगाह पे है n theta 2 यह हमारा required result आ गया simplify हमने कर लिया तो फर्दर हम कह ले सकते हैं इसको further it can be written as is equal to r1n 2n into cause of n का मले ले theta 1 मन्फी theta 2 यह दोनों के साथ multiply होगा plus of iota r1n r2n sign of n का मले ले theta 1 minus theta 2 तो यह आपके पास क्या है so real part क्या है आपके पास real part हमने तो यह करना था नहीं करना है और imaginary अलाइदा करना है imaginary यह part है iota इसमें नहीं आएगा यानि imaginary part आपके पास है r1n 2n sin n into theta 1 मन्फी theta 2 यह imaginary part है और real part क्या है cause n into theta 1 मन्फी theta 2 बहर r1n over r2n तो यह demore serum से हमारा second question था जिसमें से हमने real और imaginary part separate के अगर हम हम बात करते हैं demore serum apply ना करें polar form ना करें तो हमारे लिए in questions के real और imaginary part find करना difficult बन जाता बलकि शायद हम find भी ना कर सके हम इस कहता हूं demore serum और से लेटर यह दो questions आपको कलियर हो चुके होंगे next रहा हम polar form से लेटर examples को डिसल्स करेंगे अड़ दे एंट अलाफिस झाले हमार मेms taking origin कि उते हमार हम एन और TOP लेटर फिस्ट few श्शू अलाफिस आ़ड़ प्लाफिस موسیقی